بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش آمدید آج امور خانہ داری میں بنے گا آلو اور انڈو کا سالن ساتھ ہی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سردیوں کے کپڑے جو کس لائی ہو کے آئے ہیں اپنے ویڈیو مکمل اینڈ تک واج کرنی ہے میں نے لے لیے ہیں آٹھ ہزت انڈے ان کو ابال لیا ہے ان کے چھلکے جو ہیں وہ ہٹا دیئے ہیں اور ایک فوق کی مدد سے ایسے ہلکا ہلکا ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ بنا لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم انڈوں کو فرائی کریں گے تو انڈوں جو ہیں وہ پھٹیں گے نہیں چھینٹے نہیں اڑائیں گے اس کے بعد میں نے لے لی ایک چھوٹی چمچ ہلدی ایک چھوٹی چمچ نمک اور ان کو لگا دی اچھے سے انڈوں کے اوپر ایک پین میں ڈال دیا تھوڑا سا گھی اور اس میں شامل کر دیا بہت احتیاس سے انڈے انڈوں کو ہلکی ہلکی آنچ پہ ہم نے فرائی کر لینا ہے گھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ بعد میں اسی گھی کے ساتھ ہم اسے ہنڈیا میں شامل کر دیں گے انڈے فرائی ہو گئے ہیں ادھر ہماری ہنڈیا کی تیاری بھی ہو گیا سارے مسالے بغیرہ کٹ چکے ہیں تو میں نے لے لی ہے ایک دیکچی اس کے اندر ڈال لیا ہے ڈیڑھ کپ کے قریب گھی اور ساتھ میں ڈال دی کٹی ہوئی پیاز پیاز کو کر لیں گے ہم گولڈن براؤن جیسے ہی پیاز کا کلر گولڈن براؤن ہوگا تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیسٹ یہ پیسٹ بنایا ہے میں نے ٹماتر ہری میرچ لیسن اور ادرک سے دو ادر ٹماتر لیے تھے تین چار ہری میرچیں تو ایسا لیسن ادرک لے لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا ساتھ ہی میں شامل کر دی میں نے پسے ہوئے مسالے بیسک مسالے جو ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں نمف میرچ اور حلدی اس کی مقدار اپنی پسند کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں میں نے اچھے سے مسالے کو بھون لیا جب مسالہ بھون گیا پیاری سے خوشبو آنے لگی تو اس کے اندر میں نے ڈال دیئے کٹے ہوئے دو دد آلو آلو درمیانے سائز کے تھے ان کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹنگ کر لی اس کو بھوننے ہوئے مسالے میں شامل کیا اور اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لیا جب آلو بھون گئے ہیں پیارا سا ہنڈیا کا سورہ کلر آ گیا تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ڈیڑ گلاس کے قریب پانی یہاں پانی اپنی مرضی سے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں مجھے تو ایسا پتلا شور پتا ہی ہے تو میں نے ڈیڑ گلاس اس کے اندر پانی شامل کیا اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہنڈیا کو پکتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں دم والی آنچ پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ہنڈیا پکنے کے قریبے اور ہمارے آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو اب جو ہم نے انڈے فرائی کر کے رکھے تھے پین میں اس کو ان کے گھی کے ساتھ ہنڈیا میں ہم نے شامل کر دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ دم دیں گے صرف اور صرف پانچ منٹ کا پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ایک پیارے سے کلر اور خوشبو کے ساتھ ہمارے آلو انڈوں کا سالن بن کر تیار ہو گیا اب اس کی خوشبووں کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچ کسوری میتھی ایک چمچ گرم مسالہ تھوڑا سا خوشک زیرا اس سے اس کے اندر بہت پیاری خوشبو آئے گی اور ساتھ ہی میں شامل کر دیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا لیجئے ہماری مزیدار آلو انڈوں کا سالن بن کر تیار ہو گیا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ وائٹ سٹیم رائس بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کے ساتھ چپاتی بنا سکتے ہیں یہ سالن چھوٹے بڑوں سب کا پسندیدہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ کپڑے یہ کپڑے ہیں میرے بیٹے کے یہ میں نے چار سوٹس لائی کروایا تھے سردیوں میں پہننے کے لیے یہ سمپل شلوار کمیزیں ہیں اور یہ میرے چھوٹے بیٹے کے کپڑے ہیں تو یہ سلائی ہو کے آئے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ ہیں کچھ میرے کپڑے یہ میرا سوٹ ہے اس کے ساتھ لیلن کی ایک شال ہے ساتھ میں یہ ائر لائن شیٹ ہے اور ساتھ میں یہ بلیک کلر کا ٹروزر ہے اور یہ جو اس کے نیچے لیس لگی ہے پچھلے دنوں آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی میں کچھ لیسز بغیرہ لے کے آئی تھی تو یہی بلیک لیس ہے اس کے پر لگانے کے لیے میں لائی تھی یہ کھلے گھیر والی ایک شیٹ ہے جو کہ بہت پیارا ایک سوٹ ہے دوسرا سوٹ یہ ہے پیرٹ اور وائٹ کلر میں اس کے ساتھ ایک بہت پیارا نرم سا ڈوبٹا ہے اس کے پر میں نے بیبی پیکو کروالی ہے اس کے ساتھ یہ کیپری ہے اس کے پانچوں پر شیٹ کے ساتھ کنٹراس لیس لگی ہوئی ہے اور جو اس کی شیٹ ہے یہ بہت پیارے نرم سردیوں والے کپڑے کی ہے اس کی جو بیک ہے وہ پوری پرپل سوری پیرٹ شیڈ کی ہے جو اس کی فرنٹ ہے وہ آدھی پیرٹ اور آدھی وائٹ کلر کی ہے اور اس کے اوپر جو ڈیزائن بنایا ہوئی ہے وہ انگرکھا سٹائل میں ڈیزائن بنایا گیا ہے اور باریک شیٹل لیس استعمال کی ہے اور باریک شیٹل لیس ہی اس کے بازو پہ لگی ہے وہی اس کے گھیرے پہ اور وہی اس کا جو اس کی انگرکھا سٹائل بنایا گیا باریک شیٹل لیس سے بنایا گیا میں اس کے ساتھ لگانے کے لیے ایک چوڑی والی لیس لائی تھی لیکن جدہوں نے یہ سوٹس لائی کیا وہ بولنی تھی کہ چوڑی لیس کے کلر میں تھوڑا سا شیڈ میں فرق ہے تو آپ سیم باریک لیس لگوائیں تو یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بن کے تیار ہو گیا اور اب ہے یہ تیسرے والا سوٹ ہے جو تیسرا سوٹ ہے یہ تھوڑا سا فینسی آپ اسے بول سکتے ہیں یہ کتان سی لگا اس کے ساتھ سیلی ہوئی ہے کیپری اس کے اوپر پٹی لگائی ہے شیڈ کے ساتھ کی اور یہ ساتھ میں یہ دھاگے کی کڑھائی والا اس کا اگلا فل جو آگے والا پارٹ ہے وہ فل کڑھائی والا ہے اور اس کی بازو کے آگے بھی یہ شیڈ کے ساتھ کی پٹی لگائی ہے کڑھائی والی جو یہ اس کا دامن ہے یہاں پر کتان سی لگا جو شلوار کا اس کا پیچ لگایا گیا ہے اور ڈیچے اس کے کٹ ورک بنائے گئے ہیں جو یہ اس کے کٹ ورک ہے نا اس کے اندر شاکنگ کلر کے چھوٹے چھوٹے کریسٹل موتی لگنے ہیں اور اسی کلر کا ڈوبٹا میں اس کے ساتھ بنانے کا سوچ رہی ہوں اور یہ ہے میرا تیسرے والا سوٹ یہ ویلوٹ کا سوٹ ہے یہ میرے دل کے بہت ہی قریب اور میرا پسندیدہ سوٹ ہے اس سوٹ کے اوپر لگائی ہے سکین کلر کی شیٹل لیس سکین کلر کا ہی یہ پلٹا لگایا گیا ہے اس کے چاکوں کے اوپر اور شیٹل لیس اس کے گھیرے کے اوپر لگایا ہے نیچے اور گلے کے اوپر شیٹل لیس سے بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کے بازو کے اوپر بھی یہ شیٹل لیس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ سیمپل جو شلوار ہوتی ہے پانچوں کے اوپر سلائیاں لگا کے شلوار بنائی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ شلوار ہے اس کے ساتھ بہت ہی پیارا ایک ڈوبتہ ہے اس کے اوپر بھی چاروں طرف لیس لگی ہوئی ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی مصیبتوں پریشانیوں کو دول فرمائے